کیا نام ہے بھائی صاحب سلام علیکم وآلیکم السلام آگا عقیل حسد آگا عقیل بھائی کیا آل چالیں خیرت سے عقیل حسد صاحب کیا رئیہ سے کرم اللہ پاہ ماں سے کال لاہور اوکے جناب بات کریں ہم بچپن سے عذر ہے عدری صاحب کے بارے میں بہت کچھ سنتے آئے کہ جی وہ بہت بڑے قطیب ہیں ان کے سامنے کوئی نہیں گاڑ سکتا پھر کہے بات علیہ میں سے ان کے سامنے کوئی گول نہیں سکتا بچپن میں ہمیں بھی یہی اسی طرح سنتے تھے اور اب بھی تھا لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں نہیں آپ کے سامنے آیا آخر ان کے پاس اتنی کتب ہیں اتنی باتیں ہیں اتنے اتنے گاؤں انہوں نے ان کے والد نے مکتب اعلی تشیر پر لے کر آئے ہیں تو پھر ان کا آپ کے سامنے اس طرح فرار اختیار کرنا کچھ سمجھ نہیں آیا یا وہ بہتر وہ جانتے ہیں لیکن مجھ لے کہ دل کو اچھا نہیں لگا کہ ان کا اس طریقے سے ویڈیو کال پر نہیں بات ہو سکتی ادھر آؤ اس طرح فرار اختیار کرنا کچھ سمجھ نہیں آیا اور اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو جس طرح آپ نے گالی کیرے انتہا سنتا ہے اس کے بارے میں بولا ہے کہ گالی ایسے ہے گالی ایسے ہے گالی ایسے ہے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اصلی کونسی ایسی شکھ ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان گلو گالی ہو جاتا ہے کیا ہے ایسا بات کوئی وہ کہے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سب سے پہلے آپ نے جن حضرت کا اسم لیا ہے انشاءاللہ وہ ہمارے بائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے ہم ان کے دشمن نہیں ہیں جتنی ہے وہ صحیح باتیں کہتے ہیں تو ہم ان سے موافق ہیں جو غلط باتیں کہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرے اور جو باتیں ہم سے غلطی ہو جاتی اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کرے اور سب بائیوں سے صدا کرتے ہیں کہ ہم دشمن نہیں ہیں وہاں پس میں گفتگو کر سکتے ہیں اور اگر کوئی غلط ہے مثلا کہ والد صاحب سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کا تصحیح یہ نہیں ہے کہ انسان غلطی پہ اسرار کرے بلکہ ان کے والد کا اسال سواب اس میں ہوگا کہ ان کا بیٹا ان کے غلطیوں کا ان کے سہو کا یہ ازالہ کر دیں کہہ دیں ہمارے والد صاحب سب سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اگر یہ مثلا اس بدعات پہ اسرار نہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ بھئی چلیں ہمارے والد صاحب کو نہیں معلوم تھا محول کچھ اور ایسا تھا تحقیق ان کا صحیح نہیں تھا یہ مسئلہ اس میں حلیت یہ مسئلہ حلال ہے تو بات ختم ہے تو اس میں تعصب کرنا درست نہیں ہے اور وہ اسی لیے نہیں آئے ہیں کہ ان کو بہت خوبی پتہ ہے وہ بہانہ بنا رہے ہیں جو جماعت مریہ والے بھی کہتے ہیں پاکستانہ جو ہم مناظرہ کریں گے تو اس کے وجہ یہی ہے کہ وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے وہ باغنے کے کوشش ہوتی مخالفین بھی یہی کرتے ہیں اچھا غلو کیا ہوتا میرے عزیز غلو جی ہاں وہ نہیں کہا گفتگو نہیں کرنا چاہتے اس کی وجہ ہم سب کو معلوم غلو کیا ہوتا میرے عزیز غلو یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ مسلم کو اللہ کہتے ہیں یہ غلو ہے لیکن صرف یہ غلو نہیں ہے غلو صرف یہ نہیں ہے غلو اور بھی ہیں بہت سارے غلاتیں جو اہل بیت علیہ مسلم کو اللہ نہیں کہتے بلکہ وہ صفات ان کو دیتے تھے جو اہل بیت علیہ مسلم نے یا اپنے سے نفی کیا ہے یا اہل بیت علیہ مسلم نے اپنے متعلق ان صفات کا اظہار نہیں کیا تو دین کس چیز کا نام ہے دین ہے اتباع اہل بیت علیہ مسلم کا نام کہ ہم اور اس بات میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شیعہ میرے مخالف جس نے یہ حدیث نہ بھی سنی ہوں کوئی اس کا مخالفت کر سکتا ہے کتاب ہے اصول اربعہ میں میں سے کتاب عبداللہ ابن یحیال کاہلی اس میں صفہ نمبر ایک سو پچیس میں عزت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو تفضیل نہ کرو کیونکو غلاط میں سے ایک طائفہ یہی ہے کہ وہ اب بھی ہیں کہتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سب سے افضل ہیں نستجیر باللہ پیغمبر سے بھی افضل ہیں کتائی نہ کرو یعنی تقصیر نہ کرو تقصیر یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا اگر کوئی حق بنتا ہے کوئی فضیلت ہے اس کو اقرار کرو یا اگر ان کا کوئی واجب حق ہے اس کو بجا لاؤ ان کی نصرت کرنا ان کی دین کا احیاء کرنا یہ سب اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ مقصر ہے تقصیر کا صرف مقصد یہ نہیں ہے دیکھیں کہ عقیدے میں انسان مقصر ہو عقیدے میں انسان اہل بیت علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے کم تر سمجھے تقصیر عمل میں بھی ہے یعنی وہ کتائی کرنا جس طرح ایک شیئے کو خادم ہونا چاہیے اس طرح خدمت نہیں کر رہا اہل بیت علیہ السلام کی مقاصد کا ان کی مذہب کے احیاء کا ان کی نصرت کا تو یہ تقصیر بہرحال کتائی نہ کرو اور غلو نہ کرو اچھا غلو وَلَا تَقُولُ فِيْنَ مَا لَا نَقُولُ مَا لَا نَقُولُ اور ہم سے وہ صفات نسبت نہ دو مثلا کہ ایسے فضائل تم بنا دو یا ایسے موجزات تم نسبت دے تو جو انہوں نے خود نسبت نہیں دیا بہرحال آپ کسی بھی شخص سے اگر ایسی بات انہوں نے خود نہیں کہا آپ ان سے نسبت دیں یہ تو جور ہے یہ اور دین کے معاملے میں تو زیادہ حساس ہے احبونا حبا مقتصدا ہم سے محبت کرو درمیانہ درجہ میں مقتصد سے کہا اتنی محبت نہ کرو کہ محبت کرتے کرتے تم خود ہی کافر بن جاؤ فَإِنَّكَ إِنْ قُلْتُمْ وَقُلْتُمْ قُلْنَا مِتْنَا وَمُتْمْ وَقُلْنَا حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَقُنتُمْ اگر بلی اگر تم وہی بات کرو جو ہم کہتے ہیں فضائل میں دیکھیں مسائب میں اور عقائد میں اور حلال و حرام میں اگر تم وہی بات بولو جو ہم بولتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں اور آپ مر جائیں گے بات آپ جو بول رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ممبر پر ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے یہ علی رزق دینے والا ہے علی بارش برتانے والا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا ہے مردوں میں روح پھونکنے والا ہے یہ ساری چیزیں کتابیں نازل کرنے والا علی ہے یہ ساری چیزیں یہ غلوم ہیں یا نہیں ہیں یہ بتایے گا یہ جملے جو آپ نے بولا کہ امیر علیہ السلام رزق دینے والا ہے خلق کرنے والا یہ تو حدیث میں اس کی سرین نفی کی گئی سرین نفی کم نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام اور جنو اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کی ہے ایک حدیث دو حدیث میں نہیں کئی حدیث ہیں اور یہ کہ امیر المعین مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں یہ تو ثابت ہے کر سکنا یہ تو بہت ساری روایات میں ہے کہ وہ قبر سے گزر گئے کسی کو اشارہ کیا کہ تم زندہ ہو جاؤں تو اس کو زندہ کیا اس نے شہادت دی پھر وہ شخص دوبارہ مر گیا یہ تو بہت ہے حدیث میں اہل بیت علیہ السلام یہ سب نماریم بھی کرتے تھے یہ تو ثابت ہے لیکن کہ وہ سب مردوں کو قیامت کے دن زندہ کریں گے یہ میں نے کسی روایت حدیث میں نہیں دیکھا ہے اگر ہوتا اگر ہوتا حدیث روایت میں دیکھیں ہمارے کتب میں جو متاخرین کے کتب ہیں اس میں بعض غلاد کی روایت موجود ہیں غالیوں کی نسیریوں کی تو جو 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 ہمارے جو صحیح کتابیں ہیں اس میں اس طرح کی روایت نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور بارش برسانے والی بیجو ہیں یہ ملائکہ کے لیے ہے کہ ہر ملائکہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بارش کا ہر قطرہ لے کے آتے ہیں اور یہ کہ احمد علیہ السلام یہ کام کرتے ہیں یہ روایت میں ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم نے نہیں دیکھا اور ہم اس چیز نسبت نہیں دے سکتے احمد علیہ السلام کو جو ہم نے نہیں دیکھا تو یہ باتیں دیکھیں احمد علیہ السلام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کیا یعنی اگر آپ کتاب اثبات الحداد فی النصوص والمعجزات میں جائیں یا کتاب الامامہ جو کتاب بحار الانوار کے اجزاء ہیں یا کتاب الحجہ کتاب کافی میں بسائر الدرجات میں تو وہاں پر آپ کو ایسے روایات ملیں گے محیر الوقول اور وہ سب حق ہیں سب حق ہیں دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے جو فضائل بیان کی ہیں وہ اور الفاظ ہیں یہ الفاظ جو ذاکرین بیان کرتے ہیں یہ اپنے سے بنا کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کتاب نہیں پڑھتے ہیں تو جو حق باتیں ہیں وہ آپ بیان کریں علماء بیان کریں ذاکرین بیان کریں اور وہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کی ہیں وہ نہایت ہی باطل ہے کہ انسان اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دے دیں کہ ایک چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہے وہ احلی بیت علیہ السلام سے نسبت دے دے کہ احلی بیت علیہ السلام یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے اگر پتہ نہیں ہے تو یہ اس طرح کفر ہے جیسے کہ انسان مشرک ہوتا ہے جیسے انسان تمام زنازق اور لیوات اور شراب کو جائز سمجھتے اس طرح شدید حرام ہے اوکے میرے بھائی مزید بولیں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے وہ بہت اہم ہے ذرا آپ نے اس پر توجہ سے بتانا بھی ہے کہ جو ہیں امیر مختار ہیں جو کہ ایک اسلامی شخصیت ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جنسا ہے وہ واصل جہنم کیا ہے ان کے بارے میں یہاں کچھ مقصود پکہ جوادیہ کے ایسے ہیں طالب علم جو کہ بولتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جو انہوں نے ربوت کا دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے یہ عمل جنسا ہے اپنی ذاتی حکومت بنانے کے لیے اپنے ذاتی قیام کے لیے اپنے ذاتی ایک دہشت قائم کرنے کے لیے ساری چیزیں کی تھیں ان کا قاتلین امام حسین سے یا امام حسین علیہ السلام سے کوئی ایسی ذاتی رغبت نہیں تھی ان کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے نظریہ کے مطابق آپ کی جو اسلامی آپ جو اسلامی کتب کے بارے میں کچھ روایات کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ امیر مختار جن کے بارے میں شیعوں کو وہ امیر مختار کی ایک فلم ہے ایران سے جو ریلیز کی گئی اس نے تقریباً کپی زیادہ ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بتایا گیا تو ان کے بارے میں تھوڑا آپ روشنے ڈالیے گا کہ ہم ان کو کس طریقے سے فولو کر سکیں یعنی کیا ان کا اسلامی قاتلین امام حسین ہیں ان کو واصل جہانم کرنا یہ ایک نیک عمل ہے وہ تو واجب ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو انہیں واصل جہانم کیا تو بہت اچھی بات نبوت کا دعوی مخالفین کے کتب میں ہے وہ شیعوں کے کتب میں نہیں ہے نبوت کا دعوی یعنی ہم نے شیعوں کے کتب میں مختار کے متعلق جو ریسرچ کیا ہے ہم نے بہت ریسرچ کیا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ مخالفین نے ان کے متعلق نقل کیا کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا ہے مختار کے متعلق جو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث دیکھی ہیں جو شیعہ کتب میں ہے کہ وہ اس کے کام اچھے تھے اس نے جو کام کیا ہے یہ صرف اس نے نہیں کیا ہے لیکن اس کے ساتھ کوفے کے لوگ بہت سارے تھے جو غیر شیعہ تھے کوفے کے لوگ اس زمانے میں اکثریت غیر شیعوں کی تھی واقعی کربلا کے بعد یہ نادم ہو گئے تھے یہ حسرت کرتے تھے کہ دعوت دی ہم نے امام حسین علیہ السلام کو پھر ہم نے ان کو ساتھ نہیں دیا نا اور پھر بلکہ ہم ان کے یزید کے فوج میں شامل ہو گئے ان کو زبردستی اکثر لوگوں کو زبردستی شامل کیا تھا تو یہ لوگ نادم ہو گئے تھے تو مختار نے ان لوگوں کی جذبات کو دیکھ کر ان کے ساتھ مل کر اس نے بڑے اچھے کام کیا اس پہ کوئی اتھکار نہیں ہے کہ اس کے کام جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جہنم واصل کیا اس نے بڑے اچھے کام کیا اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کے کام کی تعیید کیا اس کے علاوہ جب اس کو حکومت ملی ہے تو وہ کچھ دوحفے بھی بیچتا تھا صلح رحم کے طور پر سپورٹ کے طور پر امام زیر العابدین علیہ السلام کے خدمت میں تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس زمانے میں امام زیر العابدین علیہ السلام کی تنگدستی کا زمانہ تھا اس نے سپورٹ بھی کیا اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ اس مختار شیعہ تھا اس کے ہمیں کوئی شاید نہیں ملتا کہ مختار شیعہ تھا بلکہ ہمارے روایات میں یہ ہے کہ وہ غیر شیعہ تھا اور اس نے اس کی مضمت بھی شدید ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے یہ کیسانیہ تھا یہ شیعہ نہیں تھا یہ کیسانیہ تھا عقیدے میں اور یہ بھی ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس نے ستایا بھی ہے ان کے متعلقی ہے مثلا جھوڑ بولتا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف کس ساتھ بھی اس نے بتمیزی کی ہے اور خیانت کرنے کی کوشش کی تھی غداری کرنے کی کوشش کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کیونکہ اس کے چچا اس زمانے میں مدائن کے گورنر تھے امام حسین علیہ السلام مدائن کے صحابات میں زخمی ہوئے تھے تو زخمی کے حالت میں تھے تو انہوں نے اس مختار نے اپنے چچا کو کہا تھا ابھی بہترین موقع ہے اس کو پکڑ کے معاویہ کو بیج دیتے معاویہ ہمیں بہت بڑا انام دے گا تو اس کے چچا نے اس کو لانت کیا تھا کہ تُو کتنا خبیص آدمی ہے اور شیعوں نے اس کو قتل کرنے لگے تھے مختار کو لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے یعنی سن انیس سو میں کہتا ہوں مجھے انیس سو کی عادت پڑ گی اس نے جو قیام کیا ہے یہ ظاہران سنہ ستھ سٹھ ہے اس طرح کیا ہے سکسٹی سیون کی بات ہے تو اس زمانے میں اس مختصر عرصے میں اس نے اچھے کام کیا ہے اور وہ بھی کون سے جو میں نے اشارت کیا جس کی طرح باقی اس کے اور بھی کام ہیں اور اس کے عقائد بھی ہیں جو وہ صحیح نہیں ہیں ٹھیک ہے نا مختار کے نفذی کیا ہے تو مختار یہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں حضرت امیر مختار اس طرح کے عزت عزت نہیں تھا وہ اتنا وہ بھئی جیسے حکومتیں ہوتی ہیں نا حکومتیں کچھ کام صحیح کرتے ہیں کچھ کام غلط کرتے ہیں تو اس طرح کا آدمی تھا جی مزید بولیں آپ کی کال شاید فریز ہے بھائی